بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم امریکہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے والا بین البراز میں مزائل پاکستان نے بنا لیا ہے پاکستان نے اسے پچھلے کہیں برسوں سے پوشیدہ کیوں رکھا ہوا تھا اسے پاکستان نے کب بنایا امریکی میڈیا نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا ناظرینی گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مزائل کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں لیکن مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر میں آنے والے معزوز ناظرین سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریزون سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میڈیوے بیل کی بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانب ناظرین محترم پاکستان شروع میں ہی اپنے دفاع کے لیے لانگ ریج مزائل رکھنے کا خواہش مند تھا سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس مشن میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا لیکن پھر بھی پاکستان نے تین ہزار کلومیٹر تک مارک کرنے والے مزائل بنا لیے ہیں جو اسرائیل اور انڈیا کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن پاکستان کا اصل ٹارگٹ امریکہ تھا جسے تباہ کرنے کے لیے بارہ ہزار کلومیٹر رینج کا مزائل چاہیے تھا اور پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے دفاع میں ایک ایسا مزائل رکھیں گے جو ایک برازم سے دوسرے برازم تک مارک کر سکے اس مزائل کا نام ٹی پوش شاہین فور یا تیمور مزائل ہوگا یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں کہ پاکستان نے یہ مزائل بنا لیا ہے یا اس پر کام جاری ہے لیکن آج امریکی میڈیا چینل نے اپنے آرٹیکل میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے خفیہ طریقے سے آئی سی بی ایم مزائل بنا لیا ہے اور اس مزائل کی رینج کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی رینج بارہ ہزار کلومیٹر ہے اور اس کی نشانے پر امریکہ کے بیس ٹھکانے ہیں اس مزائل کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس مزائل کو تب تک منظر عام پر نہیں لائے گا جب تک ضرورت نہیں پڑے گی تنازینے محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ